جناب سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک عصرہ ایران کے لیے دیکھر جانے والے حضرت عبداللہ بن خضافہ صحمی رضی اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کے عامل اور مالک شخصیت تھی اس کی ایک آگ جلک آپ کے سامنے پیشتوں جناب سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک عصرہ ایران کے پاس پہنچا اور اس کی طرف جب اللہ کے رسول نے خط بیچنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے زمینی احوال کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹ کس طرح ایران کی طرف حضرت عبداللہ بن خضافہ کو نہیں پہلے بلکہ آپ سے فرمایا کہ آپ نے پہلے ہیرہ جانا ہے پہرین کے قریب ایک علاقہ ہے اور وہاں کا جو گورنر تھا وہ عرب تھا اور پہرین اور یہ جو ہرہ وغیرہ کے علاقے میں یہ جغرافی اعتبار سے بھی عرب کا حصہ ہے شاہِ رون اور شاہِ ایلان کی یہ مجبوری تھی کہ جی لوگ اپنے قرب و جوار میں ایسی قونوں کے ساتھ اچھے طرح لقات رکھیں کہ جن قونوں کی صفات میں بہادری اور وفاداری شامل ہوں اور اس وقت کی دنیا میں بہادری میں اور وفاداری میں عربوں کا مقابل کوئی نہیں تھے اور ایسا اس کی بھی ضرورت تھی کہ عربوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں کہ ضرورت کے وقت بہادر یہی ہیں اور یہی قوم ہیں اور شاہِ ایلان کی بھی یہ ضرورت تھی کہ عربوں کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں ایک کو ایک کی طرف سے حملے سے بچت رہے گی اور دوسرا ضرورت کے وقت یہ بہادر ہمارے لئے رہے گی اس کے نتیجے میں شاہِ روم بھی عربوں کو مالی طور پر سپورٹ کرتا تھا اور ایران بھی مالی طور پر سپورٹ کرتا تھا تو شاہِ ایلان نے جن عرب کی جو اس وقت کی ریاستیں تھیں جن کو اپنے صاحب جوڑ کے ملحب کر کے رکھا ہوا تھا کہ ضرورت کے وقت یہ کام آئے گی ان میں آج کا یمر بھی تھا ان میں آج کا امان بھی ہے ان میں آج کا بہرین بھی ہیں اور آج کا لیلہ بھی ہیں یہ سارے وہ علاقے ہیں جو شاہِ ایران کے ساتھ ملت سلے تھے یہاں کی ساری ہمدردیاں ایران کے ساتھ جو شاہِ ایران کے مطاحت ریاستوں میں ایک ہیرہ بھی تھا جو عرب اور ایران کے بیٹ میں واسطہ حضور نے فرمایا کہ آپ نے ڈریکٹ کسرہ کے پاس نہیں جانا ہیرہ جانا ہے وہاں کے گورنر سے آپ نے ملنا ہے اور ملنے کے بعد یہ خط وہ خود پہنچا دے یا اس کے ذریعے کسی قاسد کو ساتھ لے کر آپ کسرہِ ایران سے ملنا تاکہ ملنے میں آسانی ہو اور وہ آپ سے مرقعت کرسکے یہ نہ سمجھے کہ نہ معلوم ہی شخص کون ہے حضرت عبداللہ بن خضافہ مدینہ سے چلے کئی ہفتوں کا سفر کر کے ہیرہ پہنچے وہاں کے گورنر سے ملے حضور کا پیغام دیا اور پھر اس نے اپنا قاسد ساتھ بھیجا اور یہ لوگ مدائن آج کا ایران اس وقت کا ایران شاہِ ایران کے محل کے قریب پہنچتے اور جا کر سرکاری حافظ میں انہوں نے اطلاع دی کہ ہم کسی دوسری سلطنت سے مدینہ سے آئے ہیں اور بادشاہ کو ہم نے اپنے بادشاہ کا خط پیش کر دی بادشاہ کو جب بتایا گیا تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جو بادشاہ ایران پر اس وقت کسرہ کے نام سے مشہور ہے کسرہ کے قطب سے تو اس کا نام خسرو پرویز ہے اور جنابی رسالت محل صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی خبر اسے دی گئے حد جب اس تک پہنچانے کیلئے اس نے بندوست کیا جو طریقہ کار تھا اس کو کتنے بادشاہ ہوں گا کہ دوسرے ملک کے اگر کوئی سفیر ملنا چاہیں تو وہ سب سے پہلے دربار بس جاتے تھے پھر اس کے بیٹھنے کا جو تخت تھا اس کو بچھایا جاتا تھا پھر اس پر بادشاہ بیٹھتا تھا اور پھر اس کے سر پہ تاج رکھا جاتا تھا اور پھر محل کے اندر وزیر مشیر پورا ایک حلقہ لگا ہوا ہوتا تھا اور پھر بعض ذابطہ طریقے سے آنے والا مہمان پیش ہوتا تھا اور دربار میں سجدہ کرتا تھا اور سجدہ کرنے کے بعد وہ اجازت لیتا تھا اور اجازت لے کر وہ بادشاہ کے پاس پیش ہوتا تھا اور ایران کے محل میں بھی داخل ہونے کی یہی عذاب ہے حضرت عبداللہ بن خضافہ صاحبی رضی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اجازت مل گئی داخل ہونے کی وہ داخل ہوئے کوئی سجدہ نہیں کسی پروٹکار کا کوئی احتمام نہیں فرمایا اسی عرب کے سادہ اور کھلے لباس اور کھلے کپڑوں میں داخل ہوئے ہیں اور ہاتھ میں خط ہیں بغیر سجدے کے بغیر سر جو کہیں سلام علی ملیت دوان اگدہ ان انفاظ کے ساتھ داخل ہوئے ہیں جب داخل ہوا تو کسی طرح نے کہا کہ اس کی ہاتھ سے خط لے لیں تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے میرے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ خط یا دم بے یا دن اپنے ہاتھ صرف تمہارے ہاتھ میں دوں کسی طرح چھوڑ جائیں حضرت عبداللہ جب آئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے خط بیا اور خط کھولنے کے بعد ترجمان سے کہا جو ہیرہ سے ساتھ آیا وہ تربی ترجمان تھا اسے پڑھ کر سنایا جب جب خط کھولا گیا اور خط کھڑا گیا خط کے ابتدائی الفاظ یہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ الى قسرہ عظیم فائز حضور کا نام اوپر لکھا ہوئے اور قسرہ ایران کا نام نیچے لکھا ہوئے تو قسرہ نے جب یہ لفظ سنے اور سننے کے بعد کہ من محمد الرسول اللہ کہ جس شخص نے خط بھیجا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان کا نام ہوگا ہے اور میرا نام نیچے ہے تو اس نے اس کو عدد کے خلاف سنتے اپنی توہین سنتے اسے گمڑ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ظاہری اعتبار سے طاقت ہمارے پاس ہے دولت ہمارے پاس ہے جب تمدن دنیا میں ہم آباد ہیں اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ عرب کے لوگ ہمارے وظیفہ خواہ رہے ہیں ہمارے خرچے پر چلتے ہیں ہم انہیں دیتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں پیسہ ہمارا وہاں استعمال ہو رہا ہے عرب پر ان کا کنٹرول تھا اس بنیاد پر اس نے وہ ذہن میں جو گمڑ تھا عربوں کے بارے میں کہ عرب تو ہمارے دولان ہیں اس نے اس بات کو جب دیکھا کہ اپنا نام اوپر اور کسرہ کا نام نیچے لکھا ہوگا ہے آگے خط میں کیا لکھا تھا وہ پڑھنے کی اس نے تکلیف ہی نہیں کی اور وہ ترجمان کے ہاتھ سے خط لے لیا اور خط پھاڑ کر ٹھینک دیا اور کہا کہ میرا علام ہو کر وہ مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام اوپر اور میرا نام نیچے رکھتا ہے اور خط پھاڑ دیا اس نے اور حضرت عبداللہ بن خضافہ سے کہا کہ اس کو باہر لکھا اور بادشاہ ہے کہ اس کا رم گذرہ ہو گیا ہے گانے اس کی سوٹ ہیں آنکھیں اس کی پھٹ رہی ہیں اور غصے سے اس کی حالت جو غیر ہو رہی ہے کہ میرے محال میں میرے وزیفوں پر پلنے والے عرب اور وہ مجھے خط لکھتے ہیں اور خط بھی عجیب دریدے سے کہ اوپر اپنا نام اور نیچے میرا نام لکھتے ہیں حالانکہ وہ غلام ہیں میں تو غلام نہیں ہوں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں باہر نکلا تو مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ ہو کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اور پھر اس کو پھاڑنا اور پھر اللہ کے رسول کو لعوذ باللہ غلام کہنا کہتا ہے کہ میں اسی شش و پانچ میں تھا کے مجھے کرنا کیا چاہئے کہتا ہے کہ میری چھٹی حسنے مجھے اطلاع دی کہ جس کام کے لیے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پھر جاتا وہ کام تو مکمل ہو چکا ہے آپ حضور کے حکم کی تعمیر کر چکے ہیں آپ اس تعمیر کی خبر حضور تک پہنچ لی چاہیے کہتے ہیں فوراں میرے ذہن نے کام کیا اور میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور نکل پڑا بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اس نے مزیروں سے کہا کہ اس غلام کو دوبارہ بنایا تھا اب جب دوبارہ بلوایا اور بلوانے کے لیے جب لوگ گئے تو گتائیں بائیں آکے پیچھے پورے مدائن میں دیکھا خبریں چھوڑی پوچھ بچ ہوئی تو ہر شخص نے یہ کہا کہ وہ عرب کے لباس میں ایک شخص گھوڑے پا یہاں سے نکل گیا تو ان کی مکمل اطلاع یہاں تک پہنچی کہ وہ شخص اس وقت مدائن سے نکل چکا ہے یہاں تک کہ وہ بہرین سے بھی نکل چکا ہے اب کچھ دیو کے بعد کس طرح کے بعد جب یہ اطلاع آئی کہ وہ شخص تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا کہ ہم کم از کم اسے گرفتار کر لیتے اور پھر مطالبہ کرتے کہ اس کے بدلے میں ہم نے کرنا کیا ادھر حضرت عبداللہ حضور کی خدمت میں مدینہ پہنچے اور اسی اس نام بادشاہ نے خط لکھا اور اپنے گورنر جو اس وقت یمن کا گورنر تھا اور یمن اس وقت ایران کے مطاحت ایک صوبے کی حیثیت رکھتے اس کو خط لکھا کہ مدینہ میں جس شخص نے مکہ میں جس شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے میرا یہ خط پہنچتے ہی اس کی طرف اپنے فوجی بیجیں اور اسے گرفتار کر کے میرے پاس پسرہ حضر کیا جائے اور اس کا پورا ڈیٹا اور اس کی پوری تفصیلات لکھ کر مجھے ساتھ بیجی جائے کہ یہ شخص کیسا ہے اور یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے اس وقت جو یمن کے گورنر تھے وہ بازان نام کا ایک ایرانی تھا اس نے وہ خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد دو ایرانی تھنبے قضو والے فوجیوں کو بلائے اور بلانے کے بعد کہا کہ تم یہاں سے جاؤ مکہ اور یہ جس شخص نے ہمارے بادشاہ کو اور ہمارے رب کو خط لکھا ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لیا اور پھر یہاں سے ہم لے کر اس کو کس طرح جائیں اب یہ دو آدمی مکہ کی طرف آئے اور تائف کی طرف سے ہوتے ہوئے اور تائف میں جب پہنچے تو وہاں لوگوں سے پوچھا کہ ہم نے اس طرف اللہ آدمی سے گلنا ہے وہاں خوریشیوں کے کچھ لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ مکہ چھوڑتے یہ صرف جا چکے ہیں اب یہ لوگ مدینہ چلے گئے اور ادھر تائف میں جن خوریشیوں سے ان دو فوجیوں کی ملاقات ہوئی اپڑے گلنے بجانے لگے اور خوش ہونے لگے کہ اب تو محمد اور اس کے ساتھیوں کی انبن ہو گئی ہے ایران کے بادشاہ سے اب ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کا اتنا بڑا بادشاہ وہ ان کی خود خبر لے گئے اب یہ لوگ جب مدینہ پہنچے جناب رسالت ارماء صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت میں حاضر ہوئے وہ آپ نے ان کی شکل و صورت دیکھی کہا کہ تم کون ہو ہم اس طرح ایران کے بادشاہ کے قاسد ہیں آپ کے پاس پیغام دے کے آئے ہیں کہا کہ یہ تمہارے چہرے پر کیا ہے ہماری داڑیاں کیوں نہیں ہیں وہ کہنے لگے کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے یعنی کس طرح ایران نے کہ داڑیاں نہیں لکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمانے میں یہ رواج نہ ہوتا کہ قاسدوں کو قتل نہیں کیا جاتا قاسد وہ دشمن کے ملکہ بھی ہو اسے قتل نہیں کرتا سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا یہ اگر رسم نہ ہوتا اور یہ رواج نہ ہوتا دنیا میں کہ کسی قاسد کو اور کسی سفیر کو قتل کرنا جر ہے تو تم لوگوں نے اپنے چہرے کا جو حال کیا ہوا ہے اللہ کی تخلیق کو جو تم انہیں تبدیل کیا ہے میں تم دونوں کو قتل کرتا ہوں اس سے اندازہ کریں کہ جنابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی یعنی حضور نے اپنی زندگی میں یہ دو شخص پہلی مرتبہ دیکھیں جن کے چہرے پر داڑی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی زبان سے جو سلوک فرمایا اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول کو انسان اور اپنی امتی کی داڑی اور چہرے کی سجاوٹ میں داڑی کتنی عزیز ہے اللہ تعالیٰ امت کو اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کی دو شخص پر سب انبیاء کی مشترک سنت ہے حضرت آدم سے حضور پر کسی بھی نبی نے اور کسی بھی دنیا کے ولی نے اور کسی بھی اللہ والے نے آج تک جاڑیت کو آدمی اسلام کی شعار میں سے نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ ہاں آئے کیوں ہو انہوں نے اپنی منشاہ بتائی کہ ہم اس طرح آپ کی گریفتاری کے لیے آئے ہیں اور اگر آپ خود چلے جائیں گے تو پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی بھی اور آپ کے لوگوں بھی لیکن اگر آپ اس طرح کے پاس خود ہی جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ان کا روب راب طاقت کتنی بڑی ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ فوج آئے اور مدینہ کے لوگوں پہ بھی عزت پر باد ہو اور یہاں کے لوگ بھی تباہ ہوں اور یہاں سے آپ کو گریفتار کیا جائے کیونکہ آپ کے لیے بڑی عجیب سی کفیت بن جائے گی اس لیے اگر آپ اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ لے جائیں تو آپ کے لیے بھی بہتری ہے اور آپ کے لوگوں کے لیے بھی بہتری ہے یہ انفاظ سن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا آج کے دن تو تم عرام کرو کل ہم اس پر بات کریں رات کو چلیں گے اگرے دن جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا بلوانے کے بعد جب آپ نے پاس بٹھایا تو انہوں نے کہا کہ کب جانا ہے؟ جانے کی کیا روڈین ہے؟ کب کہ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ رَبِّ اَتْقَتَلَ رَبَّا تمہیں پتا ہے کہ میرے رب نے تمہارے رب کو ختم کر دی ہے؟ عرام کے بادشاہ اور کس طرح کو اپنے رب سمجھتے تھے؟ معبود سمجھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میرے رب نے آج کی رات تمہارے رب کو ختم کر دی ہے؟ تو آپ کی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں نے یہ کہایا کہ تمہارے بادشاہ کو تمہارے بادشاہ کے بیٹے نے اپنے ہاتھ سے آج کی رات جو چاند کی دسمی تاریخ بنتی ہے ختم کر دی ہے؟ یہ بات ہم اپنے پاس نوٹ کر لیں اور یہ ہم اپنے گورنر بازان کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ بادشاہ قتل ہو چکا ہے؟ کہا یہ لکھ بھی دیں یہ نوٹ بھی کر لیں یہ اس کو بتا بھی دیں کہ آج کیا تمہارا بادشاہ قتل ہو چکا ہے اب یہ حیران ہے کہ یہ خبر انہوں نے وہ تاریخ بھی نوٹ کر لی وہ دن بھی نوٹ کر لیا اور حضور نے فرمایا کہ اب واپس سے لیں اور جا کر بازان سے یعنی یمن کا جو گورنر ہے شائع ایران کی طرف سے اسے کہہ دو کہ اگر تم اسلام قبول کر رہتے ہو تو تم ہمارے طرف سے یمن کے گورنر ہو اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو پھر کسرا اور تمہارا دونوں کے ساتھ ہم ایک نظر سے تمہیں دیکھیں گی جو سلوک اس کے ساتھ ہوگا وہ ہی تمہارے ساتھ ہے یہ لوگ یہاں سے واپس ہیں کہیں گے ہفتوں کے بعد جب یمن پہنچے اور جا کر انہوں نے بادشاہ کو اور گورنر کو یہ بات بتائی تو فٹا سمجدار آدمی اس نے کہا کہ یہ باتیں بادشاہ نہیں کرتے ہیں یہ تو نجومی کرتے ہیں اور یہ باتیں نبی کرتے ہیں جن کے پاس فرشتہ آتا ہے یا جنات آتا ہے تو کہا کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے ہم انتظار کرتے ہیں اسرہ کی طرف سے کسی میسج کا اور کسی پہغام کا اور اس کی موت اور زندگی ابھی کچھ ہی دن گزرے کہ خط آیا بازان کے پاس اور وہ خط اسرہ کے بادشاہ کے بیٹے شہرویہ کے طرف سے تھی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے باگ خسرو کو قتل کر دیا ہے اس کی خباست کی وجہ سے اس کے کچھ افعال کنوائے کہ جس نے ایران کی قوم کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت کو تارتار کر دیا یہ جو خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا یہ انتہا درجے کا نسواریت پرست تھا وہ اپنے قوم کے ہر شخص کی بہو اور بیٹے ساتھ نہا کرتا تھا اور اس کی بحثی اور دیوسیت اور اس کی بزرعتی کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے محل میں اپنی بلکہ کو اپنے ساتھ بٹھاتا تھا ہر آنے والا آدمی اس کا بھی دیگار کرتا تھا اور ایک دن اسی کے دربار میں کھڑے ہوئے ایک شخص یہ کہا کہ بادشاہ سلام ہے جیسے آپ ہماری کوہو بیٹی بیوی ہمارے جتنے بھی یہاں کی ریایہ کی عورتیں ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں اپنے حرم میں بلوائے دیں اور ہر ایران کی عورت پر آپ اپنا تصرف کا حق رکھتے ہیں یہ جو آپ کے ساتھ ملکہ بیٹی ہیں یہ بھی ہماری مشترک میراز ہے یہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے یہ ہم سب کی بیوی ہیں ہم بھی اس پر اسی طرح حق رکھتے ہیں جیسے دو ایران کی قوم کی بیٹی بیٹی اور بیوی اور یہاں کی خواتین پر حق رکھتے ہیں اس کی بغیرتی کا آل یہ تھا کہ اس کی ملکہ بیٹی رہی اس کے چہرے پر ذرا بھی سلمٹ نہیں آئی ذرا بھی اس کو شرم نہیں آئی کہ اس کے بارے میں کیا بات کری گئی اور خود بادشاہ کو بھی پرکل کسی قسم کی شرم نہیں ہے گویا کہ ذہنی طور پر وہ بھی اس بات کا قائل تھا کہ جیسے میں کسی کے بہو اور بیٹی کو مشترک سمجھتا ہوں تو میری ملکہ بھی سب کی سب کے لیے ہے یہ جو آج آپ دیکھتے نا کہ ایران کا جو کچڑ ہے جس میں مطا کا استعمال ہوتا ہے یہ بیسک وہ علام ہوتا نہیں ہے جو زمانہ جائرگیت میں مطا حرام ہونے سے پہلے جو مطا ہوتا ہے یہ آج کے اہلِ تشیع جو مطا کرتے ہیں پورے دنیا میں اور اس کو وہ سوا اور عجل اور اتنے کام سمجھتے ہیں جسے ہمارے ہاں نکاح کو عبادت سمجھے جاتا ہے نیکی کا ذریعہ سمجھے جاتا ہے یہاں تک کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات تحریر فرمائی کے نکاح کی متعلق کہ نکاح کے نتیجے میں جب میہ بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو بسا اوقات وہ ملاقات جس میں انسان اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے اماں میں قیم لکھتے ہیں کہ وہ نفس کی خواہش پورا کرنا بسا اوقات کبھی کبھی رات کے تحجت اور رات کی عبادت سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس رات میں میہ بیوی کی ملاقات کے رتیجے میں کبھی کبھائر بخاری پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھائر اماں میں غریفہ پیدا ہوتے ہیں تو جب میہ بیوی کی ملاقات کے نتیجے میں اس طرح کی شخصیات پیدا ہوں جن کی دنیا مثالیں دیتی رہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ عبادت سے رات کی ریاضت سے رات کی تحجت سے ان میہ بیوی کی ملاقات یقیناً بہت زیادہ فضیرت رکھتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو دنیا میں لانے کا فیصلہ فرمایا ہے کہ جو صرف ذاتی طور پر نہیں دوسرے انسانوں کی حضارت کا ذریعہ دیں اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں تو یہ نکاح ہمارے نزدیک عبادت ہے حضور کی صندوق ہے جس نے عراض کیا آپ نے فرمایا وہ میری عمت میں شرح کیا ہے اسی طرح اس موتا کو آخر تشریعوں کے ہاں عبادت سمجھے جاتا ہے نیک کام سمجھے جاتا ہے اور جتنے بھی آج بگڑے ہوئے مسلمان تشریعوں میں داخل ہو رہے ہیں وہ صرف اسی لذت کے لئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہلِ تشریعوں کی اولاد اور ان کی بیٹیاں تشریعوں چھوڑ کے اسلام میں آ رہی ہیں اس لیے کہ ان کی عزت محفوظ ہے آج بھی آپ آہلِ تشریعوں کے کسی آدمی سے معاشرے میں پوچھ سکتے ہیں ان کے ہاں ان کی جو گھر کی بیویاں ہیں انہیں دوسری بیوی لانے سے اعتراض ہے لیکن اگر اسی کا خامن روتا کرتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں اس لیے کہ ان کے آجل ہے، ثواب ہے، عبادت ہے نکاح ان کے ہاں عبادت اعتراض نہیں ہے ان کے دوسری بیوی آجائے کہ لڑائی ہوتی ہے لیکن اسی کا خامن اگر وہ مطا کے نام پر سب کچھ کرتا رہے تو ان کے ہاں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ قابلِ قبول ہے تو یہ جو ان کے ہاں مطا ہے وہ زمانہ جاہلیت والا مطا نہیں ہے یہ ایرانیوں کے ہاں مطا اسلام سے پہلے چلتا تھا اور اس کی یہی قیفیت خسرو پرویز کے زمانے میں تھی کہ ان کے ہاں عورت کو انہوں نے اتنا بحث بنا دیا اور قوم کی جنتی سے بھی زیادہ خصیص بنا دیا کہ ہر گھر کے اندر اگر ایک آدمی کی دس بیویاں ہیں تو دس بیویوں کے ساتھ دو چار عورتیں مزید رکھتے تھے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی بیوان آئے راز کو تاکہ ان کی توازہ ہو جائے یہ ان کے کلچر میں یہ بات شامل تھی اور ایک ہزار سال یہ ان کے کلچر کا حصہ بھی اس کا اثر یہ ہوا کہ ایرانی مساج میں نسوانیت پرستی ہے آج بھی آپ ساری چیزیں ان سے بنوا سکتے ہیں اس چیز کو آپ ان سے نہیں چھوڑا سکتے ہیں ابھی ایک تازہ تازہ ریپورٹ کربلا کے بارے میں آئی ہے یہ آپ سے کہیں دوستوں نے شاید سوشل میڈیا پر سنی ہوگی وہ بندہ جب سنتا ہے تو کوئی غیور آدمی اس ریپورٹ کو سن نہیں سکتا کہ جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مزار ہے اس کے اڑوس پڑوس میں متعطانے کھنے دور ہیں اور وہاں اس قدر دنیا میں بےہیائی کے مراکز دائیں بائیں بنے ہوئے ہیں کس نام پہ؟ متع کے نام پہ؟ مطع کے نام پہ؟ تو یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے آج بھی آپ ایرانیوں کو دیکھیں دنیا میں وہ کس کہیں بھی آباد ہوں ان کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں ایرانی کلچر کے ساتھ ہیں وہ حضور سے اتنے شاید مخلص نہ ہوں جتنے وہ کس رہا ہے ایران کے ساتھ ان کی دنی چاہت اور محبت ہوتی ہیں حضرت حسین کا اس لیے اخترام کرتے ہیں کہ حضرت حسین کی جو بیوی تھی وہ ایرانی تھی تو میرز یہ کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ شہریہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس نے خط لکھا بازان کے اس گورنر کے نام کہ میں نے اپنے باپ کو اس لیے قتل دیا کہ اس نے ایران کی ماں اور بہن اور بیٹ ایک عزت کو تارتا کر دیا اس نے کسی عورت کو اور اس کی عزت کو محفوظ نہیں رہنے دیا یہاں تک ہیرہ وہاں ایک علاقہ ہے وہاں کا ایک گورنر تھا جو عرب تھا لیکن چونکہ ایران کے مطاف تھا اس کو صرف ایران کے بادشاہ نے خسرو پر ویرد نے صرف اس بات پر قتل کر دیا کہ اس نے اپنی بہو اور اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو کس طرح کے سامنے پیش ہونے سے ملک کر دیا یہ لہرت کس بات ہے یہاں رہنے والی ہر عورت ہر بیوی ہر بیٹی اس پر بادشاہ کا حق ہے تو میرے گورنر ہو کر اپنی بہو بیٹی بیٹی کو میرے ہاں آنے سے کیسے روک سکتے اس بات پر اس کو قتل کر دیا اور پورے ہیرہ اور پورے بہرین پر کمدر کر دیا اور اسی وجہ سے جس قوم میں بےہیائی آ جائے نصوالیت پرستی آ جائے اس کے اندر سے حمیت ختم ہو جاتی ہے غیرت ختم ہو جاتی ہے وہ قوم بے غیرت بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ امت المسلمہ کو آیا اور غیرت نصوی فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرما دی کہ باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا باہدان کو یہ خبر پہنچ گئی اس نے فورا کہا کہ حضور نے یہ بات کہی تھی تو یقینا یہ بات آپ نے جو فرمائی تھی وہ کسرہ سے مدینہ کا کتنا جلدی کوئی شخص پہنچ کر یہ خبر نہیں دے سکتا تھا یقینا آپ نے آسمان کے فرشتے کے ذریعے یہ خبر دی ہے فورا اس نے کہا کہ ہم کرنوں پڑتے ہیں اور اس نے اپنے گورنر ہاؤس میں اعلان کیا کہ گورنر ہاؤس میں آج کے بعد وہی آدمی رہ سکتا ہے جو کرنوں پڑے گا اور پورے یمن کے بڑے بڑے وعصا اور بڑے بڑے عمراء اور قوائل کے بڑے بڑے سردار سب کو بلایا اور سب نے کلمہ پڑا پورا کا پورا یمن صرف حضور کی ایک خط کی توہین کے نتیجے میں جو آپ نے خبر دی تھی کہ جس نے میرا خط پڑا ہے اللہ اس کی حکومت کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے جب یہ خبر حضور نے دی اور اس کے نتیجے میں بازان کو جب یہ خبر ملی کہ یہ سچا نبی اور رسول ہی کے خبر دے سکتا ہے پورا کا پورا یمن بغیر لڑائی کے بغیر جہاد کے مسلمان جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف خط مبارک کی ان اقوام نے عزت اور احترام کیا گزشتہ جنبوں میں آپ سے بات ہوئی اللہ تعالی نے ان کو کتنا محفوظ رہا تھا باوجود اس کے کہ وہ کافر رہے لیکن ان کی حکومت باقی رہی اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے خط کی تورین کی چند سالوں کے اندر ان کی نسلیں ختم ہو گئیں اور ان کی نسلیں مٹ گئیں اور آپ نے فرما دیا کہ اب کے بعد نہ کنی کیسر رہے گا نہ کسرہ رہے گا اللہ تعالی عامل کرنے کی تجھے محفوظ رہے گا